ہم آج کس معاشرے میں زندہ ہیں ہم اپنی بیٹیوں بیویں اور بہنوں کو پردہ کروا کر کسی حد تک ان جنسی درندوں سے تو بچا لیں بچوں کا کیا کریں کیا بچے بھی نکاب لے کے نکلیں یہ معاشرہ کس شمت کی طرف جا رہا ہے کہ بچوں کے اوپر بھی یہ جنسی درندے حملہ کرتے ہیں اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اس کے اندر مدرسے کے اگر کوئی بندہ شامل ہے تو ٹھیک ہے ہم اقرار کرتے ہیں اس کو بھی منارے پاکستان کے اوپر سزا دو لے میری بہنوں میری بیٹیوں اپنے بچے کی اس انداز میں تربیت کرو کہ اس کو good اور bad touch کا بتاؤ کیا مطلب آپ نے آپ کا بچہ چھوٹا بھی ہے اس کو یہ بتانا ہے بیٹا یہ آپ دی personal space ہے آپ کا والد تو آپ کے موہ پہ چون سکتا ہے آپ کا باپ آپ کی ماں تو آپ کو نہلا سکتی ہے اس کے ہاتھ تو اس جگہ پہ لگ جائیں تو کوئی حرج نہیں لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی بھی یہاں پہ ہاتھ کو لگائے گا تو آپ نے ہمیں شکایت لگانی ہے ہمیں آکے بتلانا ہے کہ لامہ صاحب بچمن میں ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا ہم نے اپنے ماں باپ کو بتلایا تھا ماں باپ نے یقین نہیں تھا کیا ماں باپ کان کھول لیں اور میری یہ بات سن لیں کہ یہ کبھی نہ سوچا کریں کہ بچہ یہ الزامی الزام لگا رہا ہے جب کوئی بچہ آپ کو شکایت لگاتا ہے ہوتا کیا ماں باپ کے دل میں آتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ بھائی مامو اور چچا یہ کام کریں وہ کہتے ہیں یقین ہی نہیں آیا جی اور بچے کی بات کے اوپر یقین نہیں کرتے ہیں ان کے اوپر یقین کر لیتے ہیں بچے ساری زندگی نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اور یہی استاد اور شکیت کا رشتہ بھی ہے نہیں یقین آتا لیکن آپ نے یہ درندگی اس بدبخت کی شفید داڑی کو جس نے آج پاکستان میں شرمندہ کر دیا آج تو آپ کو مرا ساتھ دینا چاہیے مولوی کو تو آپ ویسے ہی ٹانگنا چاہتے ہیں آئیں سب سے پہلے اس سے ابتدا کرتے ہیں اس کی لاس کو مرا رہ پاکستان کے اوپر چودہ دن کے لیے لٹکا دیا جائے آپ ہمارا ساتھ نہیں دے گی آپ اتنے بدبخت ہیں اور آپ میں سے بعد ایسے خبیص ہیں جو کہتے ہیں زنہ بر رضا اگر ہو رہا ہے تو وہ ہوتے رہا چاہیے اگر ہم زنہ بل جبر کی مضمت کرتے ہیں تو ہم زنہ بر رضا کے اوپر بھی اسی صدا کے قائل ہیں کیونکہ یہ صدا میں نے نہیں گڑی یہ اللہ نے نادل کی ہے یہ رسول اللہ نے نادل کی ہے یہ معاشرے کو پاک اور صاف کرنے کے لیے صدایں ہیں لا تقرب الزنہ قرآن میں کی نہیں آیا زنہ مت کرو قرآن میں آیا زنہ کے قریب بھی مت جاؤ یہ زنہ کے مقدمے یہ زنہ کے دباچے ان کو بھی روکنا چاہیے یہ فاشی اور اریانیت کی جو یہ لگار ٹی وی کے اوپر ہے میڈیا کے اوپر ہے انٹرنیٹ کے پر کوئی پبندی نہیں ہے کوئی پیرنٹل کنٹرول نہیں ہے وہ اتنے بدبخت ہے بغیرت بار کی دنیا میں پیرنٹل کنٹرول لگایا ہوا ہے تھارہ سال کے عمر کے بعد اور ہمیں ایسے دیا ہوا ہے کہ جو بچہ اٹھے جو مردی دیکھ لے کیوں آپ اب کیا کہا جائے عورت مارچ آپ کو یاد ہے نا لیز اینڈ گیز اینڈ لیزبینز کے حقوق کے نارے لگے تھے نا ٹرانس جنڈر کی بات ہوئی تھی نا یہ بھی ملوث ہیں کیوں جب کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے نا جب ہر بندہ اس کی مضمت کر رہا ہو نا وہ کہتا ہے یار یہ واقعی عمل برا کہی مرتبہ سلا بھی ہو جاتی ہے لیکن جب کوئی بندہ اس عمل کا شکار ہو جاتا ہے اس بدعملی کا شکار ہو جاتا ہے اور بعض نارے لگانے والے یہ کہیں کہ گیزم اور لیزبینزم بھی انسانی فطرت کے مطابق ہے تو پھر ان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے اچھا یہ کوئی اتنے چمبے کی بات نہیں ہے یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے یہ نارے تو آپ نے معاشرے میں لگائے اور ابھی بھی مجھے ڈر رہے کہ کہیں کوئی گیز کی حقوق کی تنظیم کھڑی نہ ہو جائے اس مولوی کے حق میں آپ زینابر رضا کے اندر تو جرائم کی سدا دینے کے قائل ہی نہیں ہیں ویڈیو کے اندر زینابر رضا ہو رہا ہے لیکن ایک مولوی مولویوں کا نمائندہ ایک طالب انہم آپ کے سامنے کہہ رہا ہے اس کو فانسی پہ لٹکایا جائے کیونکہ ہم زینابر جبر کے اندر بھی سزائے موت کے قائل ہیں اور زینابر رضا کے اندر بھی سزائے موت کے قائل ہیں اور آپ کو مارا ساتھ دینا ہوگا اگر آپ نے معاشرے کے اندر سے یہ بدکاری یہ اریانی اور یہ فہاشی حتم کرنی ہے تو آپ کو بل لاحر اسی بات پہ آنا ہوگا کہ اس طرح کے دھرندوں کو عبرتناک سزائے دی جائیں اور میں وفاق المدارس سے اپنے بڑوں سے اپنے جو اقابلین ہیں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو مدارس کا ایک ایسا سسٹم منانا چاہیے یہ دین کے ادارے آپ یہ کہہ کہ بری نہیں ہو سکتے کہ یونیورسٹیوں میں بھی ہوتا ہے یونیورسٹیوں میں ہوتا تو ہوتا رہے جائیں جہنم میں یہ دین کے ادارے اللہ رسول کی بات سکھانے کے لیے ہیں یہاں پہ نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونا چاہیے یہ زیادہ بڑی ذمہ داری ہے اور بے شک اس نے اگر مسجد میں یہ کام کیا مدرسے میں یہ کام کیا قرآن اور حدیث کی کتاب ہاتھ میں لے کے یہ کام کیا تو اس نے صرف یہ عمل بد نہیں کیا بلکہ اس نے دوہین شاعر اللہ بھی کی ہے اور اس نے ان مقدس اللہ کی چیزوں کے کوئی احترام نہیں رکھا کوئی عزت نہیں رکھی